اس ویڈیو کے ذریعے میں دنیا کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دنیا کافی تیزی سے بدل رہی ہے جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے شیئرنگ ناللیج اور باقی ٹریولنگ بڑھ گئی ہے لوگوں کی لوگ ادھر سے ادھر ایک شہر سے دوسرے شہر ملکوں سے دوسرے ملک اور کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹس میں موو ہو رہے ہیں آج کل آپ کو کافی کیوسیس بھی نظر آئیں گے پہلی بھی تھے دنیا میں لیکن ابھی ذرا ہر سکرین پر نظر بھی آتے ہیں دنیا کے مختلف حالات ہیں کیوسیس ہیں ماردار ہے ریسزم ہے ڈسپیریٹی ہے کافی مشکلات ہیں ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتا ہے تو میں نے بھی سوچا آپ سے شیئر کروں کہ میں دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دس بیس تیس سالوں کے اندر کئی ملکوں کے اندر آپ کو پرابلم نظر آئیں گی میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کافی سوچا کہ بناوں کے نہ بناوں یہ کسی ریلیجن کے خلاف نہیں ہے کسی ریلیجن کے حق میں نہیں ہے کسی ملک کے خلاف نہیں ہے کسی ملک کے حق میں نہیں ہے میں جنرل آپ کو انسانیت کے ناتے ایک سٹوری شیئر کروں گا اور اس سے آپ کو سمجھ آجے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں بچیں گے یا نہیں بچیں گے وہ بات کی بات ہے لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اگر ساتھ والے گھر میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا ہمارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں اس میں کہیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس میں میرا کیا کسیور ہے بات کریں گے میں آپ کو چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں کچھ سال پہلے جس بیلڈنگ میں میں رہتا ہوں اس بیلڈنگ میں ہمارے سے پانچ فلور نیچے والے فلور پہ کسی ایک گھر میں کچن میں آگ لگ گئی آگ بہت بڑی نہیں تھی لیکن آگ لگ گئی اور امیشیٹلی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جب شور مچایا ساتھ والے جو فلیٹس والے تھے وہ نکل کے باہر آگئے کسی نہ کسی نے ایمرجنسی میں فون کر کے ایمبولنس بلالی فائر برگیڈ بلالی اور اسی دوران کے اندر پاندرہ بیس تیس منٹ کے اندر اندر پوری بیلڈنگ میں تقریباً دو سو فلیٹس میں تقریباً دو ہزار سے زیادہ لوگ نیچے پہنچ گئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اند ایسے ہوا اس دن ہم باہر سے تھوڑا لیٹ آئے تھے وہ ویکنڈ بھی تھا ہم ابھی آکے سوئی تھے کہ آدھے گھنٹے کے اندر مجھے کال آتی ہے کہ ہماری جو میزنین فلور پہ جیم ہے وہ میرے دوست کیا اس نے مجھے کال کیا کہ امجد آپ کدھر ہو میں نے کہا ہم گھر پہ ہیں اس نے بتایا کہ اس طرح فلان فلان فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے تو فٹا فٹ باہر نکلو ہم جس حالت میں بھی تھے ہم نے فوراں بچوں کو اٹھایا اور بچے بھی آدھے نین میں تھے ان کو گسیڑتے گسیڑتے ہم سیڑھیوں کے راستے بارہ فلور نیچے چلے گئے بات شیئر کرنے کا مقصد صرف آپ سے یہ ہے کہ نہ تو وہ ہمارے فلور میں آگ لگی تھی نہ تو ہمارے گھر میں لگی تھی لیکن پوری بلڈنگ آدھے گھنٹے کے اندر اندر باہر سڑک پہ نکل آئی تھی سب بچ گئے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھوڑا سا کچن میں مسئلہ تھا وہ کلیر ہو گیا اسی طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے شہر میں ہے دوسرے ملک میں ہے ہم سے کیا لینا دینا دوسرے ریلیجن ہے ہمیں کیا لینا دینا ہم انسانیت کے ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ کوئی بھی انسان اس معاملے میں ہے اس مشکل میں ہے ہم تب تک اس معاملے میں نہیں پڑھتے جب تک ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا تو یہ بلڈنگ کی جو مثال شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آگ کسی گھر میں لگی ہو یا کسی دوسرے شہر میں لگی ہو تو اس کو دیر نہیں لگتی آپ کی گھر میں پہنچنے کے لیے اگر ویسا نہ بھی ہو کنٹرول بھی ہو جائے لیکن پورا ملک پوری دنیا پینک میں آ جاتی ہے ہر انسان کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو امیجیٹلی ایکشن میں آ جاتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو سیو کر لوں اس میں کسی ریلیجن کا لینا دینا نہیں ہے کسی ملک کا لینا دینا نہیں ہے پریشانی ضرور ہوتی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں پرابلم ہو یا کسی کے ملک میں پرابلم ہو یا کسی کے شہر میں پرابلم ہو ہمیں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ کوئی پتا نہیں چلتا کب یہ مسئلہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے سوچئے گا ضرور یہ سوچ بہت کچھ بدل سکتی ہے یہ معاملات بہت کچھ بدل سکتے ہیں کیونکہ ایک سوچ ہی ہوتی ہے جس سے نفرت پھیلتی ہے اور پیار بڑھتا ہے آپ کو کیا چاہیے آپ فیصلہ کریں آپ نے یہ دنیا کس طرح کی حالت میں اپنے بچوں کو دیکھ جانی ہے یا اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھ جانی ہے اس کا فیصلہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے کمز کم میں بات کر رہا ہوں کہیں بھی کسی بھی ریلیجن سے ریلیٹڈ کسی بھی ملک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دل سے بول رہا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری انسانیت کہاں چلے گئی ہے ہم رنگ نسل مذہب یہ ساری چیزیں کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی ہمارے اختیار میں نہیں تھی نہ ہے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے لیکن اس کے دوران میں ہم نفرت کے امبار لگا رہے ہیں رنگ نسل مذہب ہمیں کون ٹرین کرتا ہے کیا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ لوگ جو اس ساری چیزوں کو پروپگیٹ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا نشہ کیا ہے اور کیا ہم ان کے ٹول تو نہیں ہیں کیا ہم ان کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے سوچئے گا ضرور یہ شاید آپ کا معاملہ نہیں ہے آج لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتے اپنا خیال رکھئے گا